دوستو دوہزار بیس میں بھارت میں کوویٹ کے کارن اچانک لاگ ڈاؤن ہو گیا تھا اور بہت سارے ڈیلی بیس ورکرز اپنے گھر سے دور ممبئی میں فس گئے تھے اور ایسے میں بالی وڈ کے ایکٹر سونو سود آگے آئے اور انہوں نے ان ورکرز کے لیے اسپیشل پرائیویٹ بسز کا انتظام کیا تھا اور ان مزدوروں کو سرکشت اپنے گھر پہنچایا اس کے لیے انہیں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی رکم بھی چکانی پڑی سونو سود تین سو پچاس ورکرز کو اپنے گھر پہنچانے میں سفل ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے گریبوں کو تنہا نہیں چھوڑا سونو سود کوویٹ کے چلتے ہزاروں بے سہارا اور گریبوں میں کھانا بھی بانٹتے ہیں اتنا اچھا کام کرنے کے کارن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سونو سود کی لائف اسٹائل کے بارے میں بتانے والے ہیں تو دوستو آپ سے رکیسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اگر آپ سونو سود کے فین ہیں تو اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بیوگرافی کے بارے میں سونو سود کا فل نیم سونو سود ہے پروفیشن سے ایک ایکٹر موڈل اور فلم پروڈیوسر ہیں سونو سود کا جنم 30 جولائے 1973 کو موگا پنجاب میں ہوا اور 2021 کے حساب سے 48 ڈیئرز کے ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے اسکول کی پڑھائی سیکریڈ ہرڈ اسکول موگا سے کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گریجویشن یش وطرہ اچھوان کالیج آف انجنیرنگ نانکپور سے کی سونو کا بچپن سے ہی پڑھائی میں بلکل بھی دل نہیں لگتا تھا انہوں نے جیسے تیسے کر کے اپنی گریجویشن تو کمپلیٹ کر لی لیکن ان کا پیشن بچپن سے ہی ایکٹنگ کا تھا اس لیے انہوں نے بچپن میں ہی ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنا کریئر ایکٹنگ میں ہی بنائیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں سونو سود کے کریئر کے بارے میں سونو سود نے اپنی ایکٹنگ کریئر کی شروعات 1999 میں تامل مووی کلاس گر سے کی اور یہ مووی باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی بعد میں اس مووی کو ٹیلگو میں بھی ڈب کیا گیا 2001 میں سونو سود نے ایک اور تامل مووی میں کام کیا جس کا نام تھا مجنو لیکن یہ مووی باکس آفیس پر فلاپ ثابت ہوئی اور پھر 2002 میں سونو نے اپنی پہلی بالی وڈ مووی میں کام کیا جس کا نام شہید آزم تھا اور اس مووی میں سونو سود نے بھگت سنگھ کا رول پلے گیا تھا لیکن اس مووی کو کوٹ کی طرف سے بینٹ کر دیا گیا اور یہ ریلیز ہی نہ ہو سکی 2004 میں ان کی مووی یو آر ریلیز ہوئی اور یہ مووی باکس آفیس پر آتے ہی ہٹ ہو گئی اور یہ مووی سونو سود کے کریئر کی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی اور اس مووی کے بعد سونو سود نے کئی ساری ہٹ موویز میں کام کیا جن کے نام ہیں جودھا اکبر ڈبنگ شوٹ آؤٹ ایٹ وڈالا کنگ فو یوگا ہیپی نیو یئر اور سمبا 2016 میں سونو سود نے اپنے پتا کے نام پہ ایک پروڈکشن ہاؤس کھولا جس کا نام انہوں نے شکتی ساگر پروڈکشن رکھا دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ سونو سود کی کون سی فلم آپ کی فیوریٹ فلم ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں تو دوستو ان کے فادر کا نام شکتی سود ہے اور ان کی مدر کا نام سروج سود ہے سونو سود کی دو بہنیں بھی ہیں جن کے نام ہے ملوی کا سود اور مونی کا سود ان کی وائف کا نام ہے سونالی سود ان کے دو بیٹے بھی ہیں عشان سود اور عیان سود اب بات کرتے ہیں سونو سود کے گھر کے بارے میں دوستو سونو سود کا یمنا نگر لکھنڈا والا ویسٹ اندھیری میں ایک اپنا لکجیریس اپارٹمنٹ ہے جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں جیسے کہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کی کچھ چلک وہیں بات کریں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو دوستو سونو سوت کو لکجیریس کار رکھنے کا بہت زیادہ شوک ہے ان کے پاس ایک اوڈی آر ایٹ ہے جس کی پرائیس ہے 2.30 کرو روپیز ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینز ایم ایل کلاس 350 سی ڈی آئے ہے جس کی پرائیس 66 لکھ روپیز ہے ان کے پاس ایک اوڈی کیو سیون بھی ہے جس کی پرائیس ہے 80 لکھ روپیز اس کے علاوہ ان کے پاس پورچے پناہ مراہ بھی ہے جس کی پرائیس ہے 2 کرو روپیز دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی سلوی کے بارے میں سونو سوت ایک مووی کرنے کے لیے 5 کرو روپے چارج کرتے ہیں ان کی زیادہ تر انکمنٹ کی برینڈ انڈروسمنٹ سے آتی ہے جن کے لیے وہ 50 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ سونو سوت میں بہت ساری انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہیں جن میں سے بھی ان کی اچھی خاصے انکم ہو جاتی ہے وہیں بات کریں ان کے نیٹ ورٹ کے بارے میں تو ان کا نیٹ ورٹ ہے 130 کرو روپیز تو دوستو یہ تھی سونو سوت کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ سونو سوت کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے بیلے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کونسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں